اے جو ربائی جناب انہوں تھوڑی جی سجا کے سنا ہا چاہے جتنے حسین بادشاہ دے ماتمی عزدار تشریف فرماؤ ایک نعرہ سناو علی بادشاہ دیت سارے بولو بہت مہربانی پوری کائناتیاں کتاباں چکار پوری کائنات امام چکار قرآن جیسے کلام کوئی نہیں علی جیسے امام کوئی نہیں بولو علی والے دیوش پر لکھ رہا آئی دی میلس دیبانی میرے مرشد ابباس مولا پڑھنا رضا کردنام سانیاں دادنا دیا مدہ خان منیر حسین آئی تکیں ساو سال صدیاں پہلے خمہ غدیت ایک میلس ہوئیے جائندہ بانیہا لا الہ الا اللہ زاکرہائی محمد الرسول اللہ انوانہی علیان و علی اللہ بس ہی تو ٹھیک ہے بہت مہربانی بابا جی سرکار علی علیہ السلام دا روزہ مبارک ہے نجف اشرف جتنے گئے ہو مالک دوبارہ بلاوے جڑے نہیں گئے مالک انہوں اس سال اپنے روزے دی زیارت کراوے بادشاہ علیہ السلام اپنے نوکران خوابچ ملے سرکار فرمایا کل اس قبرستان اچھ ایک میت آسی کو دفع نہیں ہونڈے ملنگ انتظار کریں دے رہے میت کوئی نہ آیا اس سے خیال اچھ ملنگ دی دوبارہ شم گئے علیہ السلام دی زیارت ہوئی بادشاہ نے فرمایا اوہم میت آسی اس میت دا استقبالی کرائے اس میت نو اپنے حتہ نال دفع نہیں کرائے آدھن مولا کل تسا حکم دی تاوکو دفع نہیں ہونڈے آج حکم دے رہے ہو اس دا استقبالی کرائے اس میت نو اپنے حتہ نال دفع نہیں کرائے مولا اس دی وجہ کیا ہے بادشاہ نے جڑا جواب دیتا ہے اجازہ دیو تمہیں روائی دی شکلیں سنامجی سارے اندھر ہے پروگرام سیدہ دا کال شام توڑی دو لخیہ تھے آئے ایک پالوے چجلتی دو لو علی والے رہا نجف دا بھول کے کامیوں دی رہا کر بالتے وانج پئی سیدہ دا میرے پتر دے شار دی دھوڑ دھوڑ کے اوندے کفانی اوندے وانج پئی اوندھوڑ دا صدقہ خالق نے اوندیہ ہر غلطی بکشی ہے آب آدھ رہو سارے بھولو اللہ علی علیہ السلام بہت مہربانی محول بڑا پیارا تھے سونا بن گیا دل چاندہ ہے جو ہک دو شیر کسیدے دے جناب نے سناوا چاہے تھوڑے ٹائم اچھ مکمل نوکری کیونکہ ٹائم ہی یہ کچھ بچ گیا ہے اجازت ہوئے تو میں شان حسین سناوا کسیدے دی شکل اچھا میں شبیر مولا دا جناب نو خطبہ سناوا نا چاہنا یزید کمینے دے مخاطب ہوکی میرے بادشاہ نے جڑا خطبہ بیان کیتا ہے اجازت دےو تو میں کسیدے دی شکل سناوا جی کفر دے مو پسینا ہندائے زوار اے ہکرینہ ہندائے حسین جتنا شریف ہووے یزید اتنا کمینہ ہندائے نارائے حیلی یا بہت مہربانی ایک سلوات پڑھو سارے حضرات ملکی بلند آوات چلتا نہیں ٹھیک آہ جو حق پہ آچ بھی آئے تو میں حسین نہیں آب آب رہو بہت مہربانی ہیک ہیک لفظ تے توجہ کرسو انشاءاللہ کسیدے دا لطفہ سی پڑھئے کسیدہ ہاتھ بلاند کرو ہر بندہ بولے حیداری دو جہا نارائے حیداری تری جہا نارائے حیداری چوتھا نارائے حیداری پورے پانچ کرو ہاتھ بلاند کرو ملک نارائے حیداری پچھلے میک پچھلے ہو گئے چل ایک نارائے سنا نارائے حیداری بہت مہربانی پوری توجہ جو حق پہ آچ بھی آئے تو میں حسین نہیں جو حق پہ آچ بھی آئے تو میں حسین نہیں جو حق پہ آچ بھی آئے تو میں حسین نہیں جو حق پہ آچ بھی آئے تو میں حسین نہیں شزید مطر ہی نہ جائے تو میں حسین نہیں شہب آس بہت مہربان سارے بولو بہت مہربانی جو حق پہ آچ بھی آئے تو میں حسین نہیں جو حق پہ آچ بھی آئے تو میں حسین نہیں کائنات دی قیمت دا بابا جی شیر پڑھنا چاہنا رہبا ہے آپ سردار مدینہ دے دربار ہے اولاد اندے مقدر ہے چاہی کوئی نہ روندہ یا واپس ولیا اس بادشاہ دی نگاہ پہ جڑا کہیں کو روندہ ویک سکدہ ہی نہیں سرکار فرمایا آم میں تیرا وکیل بانکے وینا نانے دے دربار ہے چاہے آدھنا نہ جان اندے مقدر ہے چاہلاد کوئی نہیں بادشاہ نے فرمایا اندے مقدر ہے چاہیک بیٹا بھی نہیں شبیر مولا نے دعا دے ہاتھ بلاند کیتے نانے دے مخاطبوں کے میرے بادشاہ نے گلکڑی کی دیئے پوری توجہ بس ایک بیٹا ہی مانگا ہے تجھ سے راہب لے بس ایک بیٹا ہی مانگا ہے تجھ سے راہب لے وہ ساتھ لے کہ نہ جائے تو میں حسین نہیں آہ ان بول لے ہو جو میں بولو اندہا حق کے آب آدھ رہو بہت مہربانی وہ ساتھ لے کے نہ جائے تو میں بولو حسین نہیں مسجد نبوی نبی نماز پڑھا رہے ہیں بچپن ہائی شبیر مولادہ نانے دی پوشتے آکے سوار ہوئے پوشتے بہ کے بادشاہ نے گلکڑی کی دیئے پوری توجہ میں بیٹھ جاؤں گا پوشتے نبی پہ سجد میں میں بیٹھ جاؤں گا پوشتے نبی پہ سجد میں رسول سر کو اٹھائے تو میں حسین نہیں آب آدھ رہو بہت مہربانی جی بس پر لگ کر رہا رسول سر کو اٹھائے تو میں بولو حسین نہیں نماز مکی ملنگ جی نبی چاہیہ پتر نوہ اچھا تے بادشاہ نے فرمایا نانا جان ایک سجدہ تو ساڑیتا ہے تو ایک سجدہ میں دیشا لیکن تو آنے میرے سجدیں فرق کیڑا ہوسی شہد پوری توجہ میں ایسا سجدہ کرگا مجھے اٹھانے کو خدا زمین پہ نہ آئے تو میں حسین نہیں شہباز بہت مہربانی آب آدھ رو او جی ایک شیر کسیدے دا اس دے بعد ذکرے میں شاہب پڑیے کسیدہ ایک سلوات بلند آوازنا بارہ سفر اتھے ہو سی ندوں کے حسن مرتضیٰ دے باغ چلو حسن مرتضیٰ دے باغ بارہ سفر میں بھی پڑھ ساں اور بھی مولا دے مداخرن پڑھ ساں تو انشاریانو داواتے تو سی بھی آسو آسو چلو ٹھیک میں بھی پڑھ سا انشاءاللہ جی انشاءاللہ ایک سلوات پڑھو بلند آوازنا موسلم زمانے تیوباد شاہے موسلم زمانے تیوباد شاہے داماد چھنے جی انشاءاللہ جی انشاءاللہ موسلم زمانے تیوباد شاہے موسلم زمانے تیوباد شاہے سیدادہ سب دو پہلے اجری یہی غازی جی بھائین آب آدھ رہو میں بس پہ لگ کرا میں بس پہ لگ کرا سیدادہ اجازت دےو تیک وین پڑھا چاہا ملنگ جی شبیر کا بے دا تواف کریں دے پیان یزیدی فوج کو آجیں دے لباسے دٹھا سا رونگا ہے آزازی لی بھائین دے کولا ہے سیدادہ زینب بھائین میں یزیدی فوج کو آجیں دے لباسے دٹھا ہے اگر میں ایتھے شہیدوں وان قیامت تاک آجیں شہیدوں دے راسن سیدادہ زینب بھائین میرے نال اپنے زمانے دے چار علی مجودن اگر ایک کو جلال آیا مکہ مندی جان راسی بی بیا دیئے حسین ویر بھائین مشورہ دے دیئے ایک نو وطان ٹور بھائین کوفیں بھیج ایک دا زامن توں بھائن بھائی دی زامن میں بھائن دیا اون بھرا دے پاس ڈٹاس جڈا شبیرہ کھائے جو میرے نال چار علی مجودن علی دی دی فرمایا ایک دا زامن توں بھائی دی زامن میں بھائن دیا سیدادہ زینب زامن بھائی دی زامن بھائی دی موسیقی 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 رول موئی تے لہار چدفان لادی نبھین تیرے اجڑن دے وہ برمان دی کر آن میں بشپلہ کر آن اے موزی علید دیدہ میں بشپلہ کر آن اچھا میں بشپلہ کر آن روک یادی آئی میں زامر حیازی دی جنگ نہ کر سی کٹی پہ آتے بازو میرے نال ویسی عبد رسیاں پاہے میرے نال ویسی عبد رسیاں پاہے تو کوفے دو بھیجے چا مسلم بھیرا میں بشپلہ کر آن میں بشپلہ کر آن تائر آج کے ماتم کرنا دیکھ میرے پاس بی بی آ دیئے بی آ دیئے پاہے بی آ دیئے پاہے ہم سایہ نال مان جاگے تو بھی بی بی آ دیئے پاہے میں بشپلہ کر آن اس گلدہ جواب ملنگ جی میں تھوڑا جے اگے جاک دے شام بی بی آ دیئے حسین ویر ہکنو وطن ٹور بے نکوفے بھیر رازی دی زامن مائے بندی ہیں سید آدھے سجاد دا مائے زامن میں بشپلہ کر آن میں بشپلہ کر آن محمد حنفیہ وطن ٹور گئے ٹائم نہیں تفصیلن ہی مضمون پڑھا جناب امیر مسلم نو حکم نیتا تائے کوفے بنینا سید آدھے مولا کلہ لگا بنیا سید آدھے کلہ نہ بنیے دو پترہ کنال گھن کے بنیے میں بشپلہ کر آن میں بشپلہ کر آن دو پترہ کنال گھن کے بنیے رندے ہوئے غازی دی بھینڈ خیم میں چائن سید آدھے غازی دی بھینڈ میرے پترہن تیار کار میرے سردار دو حکم تہ کوفے وجڑے بی بی آدھے اللہ حمدللہ میں خالق چھے پتر تا کی تل کے لی جوڑین تیار کر آن سید آدھے محمد ابراہیم تیار کار میں بردی کا سمیں لاہور دی ملکہ کافی دیر پترہن تیار کریں دی رہیے کدی چولے پوہن دی آئی کدی لہن دی آئی وڈے پتر دے باشرے کیا دی آئی دی رہ چھوٹا بھیرائے نا چولا لا سکدہ نا پا سکدہ آب آدھے رہو میں بسم اللہ کرام میں بسم اللہ کرام کافی دیر دے بعد جائیں ساردہ پلسا کرنے جدے اندر دردے جو سب دو پہلے غازی دی بھین جڑیے دیکھیں میرے پاسے سیدہ دا کافی دیر دے بادوں میں بھرا خیمے چھوٹا بھرائے سیدہ دے میرے لال اتری دیر کیوں کی تیر پیو دے گالے چھوٹا بھائی پائیان روکے آدھے کافن وان گمہ رہی ہے چھوٹا بھین دی کئی وار پاکے تیوال رہی لہن دی یا حسین بنگی یہ کربلا دی کرا دی کرا میں بسم اللہ گرہ میں بسم اللہ گرہ روکے آدھے کافن وان گمہ رہی ہے کافن وان گمہ رہی ہے بٹن اینج کھلی دے ایوال وال دسا ہے بٹن اینج کھلی دے نیوال وال دسا ہے ندی گال بچڑا نہ ہرگز بھولا آدھا بیاں وکیلو شاین تیز اینابد تیز ڈانٹور کوفا دو پیا دو اینڈی اگلے بہن دیر اب آز بھنے جیان دے لکشار چھومے دا آدھا بھنے جیان دے دی کرا وہ بہن دیر اب آز بھنے جیان دے رکشار چھومے دا آز بھنے جیان دے آز بھنے جیان دے یا دے پیو دے پتر تیوہ لے گے بھنے جیان دے خیمے گیاں دو اینڈی اگلے گالا کے بھنے رکیہ گنپیوں فضال داروں دا میں بشم اللہ کرا میں بشم اللہ کرا لاہور دی ملکہ دے پتران دے جنازے آسان میں نہیں چاندہ جو کہے مسافر یا پردہ دار نو رستے جلے تو میں بشم اللہ کرا ملانگ جی ہن دھا دی گل دے جواب دے سا جی میں بشم اللہ کرا مکمل پڑھ سا مکمل پڑھ سا پتران کنال آکے کوفے آئے پہلا خطبہ دیتا ہے جناب امیر مسلم پنجی ہزار بندے میرے مولا دے ہاتھ بھیت کی تھی ہیں میں کوئی ممبر دی قصہ میں آٹھ زلہ حاج تو پہلے پچانوے ہزار بندہ آئی جائیں مولا دے ہاتھ بھیت کی تھی آئی آٹھ زلہ حاج تاک اتنا مسجد کوفہچ راش ہندہ آئی جو پہ رکھن دی جان آئی مل دی اتنے زوار بیٹھے ہو ویک کے آئے ہو سو او جوان نہ ہو آٹھ زلہ حاج مغرب عشاء اسے ٹائم نماز جدہ مکعیے نے جناب امیر مسلم تے موڑ کے ڈٹھا ہے ترہوے پیو پوتل بچ گیا میں بشفلہ کرا کتنی غربت آئی جناب امیر مسلم تے نماز مکعیے اور میں وینڈ پڑھنا چاہنا شاہلا میں پڑھ لما لیکن میں وعدہ کرنا تو رات بستر تھی روشیں نماز مکی جوڑی کو نال لیا کوفے دیاں گلیاں ٹلدے و دیل میں قدی ایس بازار قدی ایس بازار نکا سید روگ یا دے بابا ای بھرے کوفے ساکھوں آج دی رات مہمان کوئی نی رکھے دا آباد رو میں بشفلہ کرا میں بشفلہ کرا پتر دی گال سنیاں جگار تے نشتر چل گئے حاصر تردے ہوئے کازی تے دروازے تے آئے دستک ڈیتی نے کازی نے پوچھا ہے کون سیدہ دے لادہ سیدہ نام امیر مسلم سیدہ دے ایک مہربانی گرم ایک واجدی رات مہمان چا تکا آباد رو میں بشفلہ کرا آدھے مولا میں مجبور سیدہ دے وقت یاد کار جدہ کوفیت میرے چاچی علی نو زرب لگی آئی آئی آسا زرب تو بات چاچے کو دفان کیتا جدہ کوفے چوٹرن لگے آئے تایا کیا مولا میں کوئی نال گھلوائیں دیدے بعد میں ہی تھے رہ کے کیا کرنے مہربانی سیدہ دے میں دعا منگی آئی ایک دن ایسا آسے تو کوفیتا کازی بن سے سیدہ دے وقت یاد کار میں تکوں آکھائی آدھراد ویلے کوئی مسافر دے در والے تے آوے کو خالی ناولا سیدہ دے اور نہ دیکھ میں وہ غریب امیر مسلم آباد رو میں بشفلہ کرا آدھے مولا میں مجبور سیدہ دے وقت اتنی مہربانی چکار جڑا میں اس گلی دا موڑ والا ونیا میرے پتھران کو جدے دل آکھی دور چھوڑے تھوڑی دیر مولا چڑے آدھے مولا میں مجبور روندے ہوئے ملانگ جی تراؤے پیو پتر واپس والے کوفے دے چوک چاکے اتھے جناب امیر مسلم نے دعا منگیے میرے اللہ میرے پتھران تے بیندر غالبکار میں بشفلہ کرا ممبر دی کا سمیں لاہور دی ملکہ دی جوڑی مٹی تے سام گئی آئی جدہ جناب امیر مسلم ٹورین سیدہ در مدلال اون اللہ دے حوال جناب امیر مسلم توا نامی عورت دروازے دے گئے آئے توا نے پوچھا ہے کون سیدہ دے دروازہ کھول میں امیر مسلم آگیا آب آدھ رہو میں بشفلہ کرا آج یہ مولا اندر لنگا اور دھوڑا اپنا گھار یہ توا دے پتر نے فوج کو اتلا دی تھی جدا فوج نے گھیرا پایا ہے سیدہ دے توا تائے میری بوں خدمت کی تی ہے کہ یہ حسرہ دائید سادی مولا مولا میں زندگی چلی دی جانگ نی جتھے سیدہ دائے توں مکام دی چھاتے چار میں جانگ لڑ دا تک ول ہی لڑ دا نل راسے او جوانوینہ کمینیاں پالارے چھ گڑا کھو دیا ویا حائیے میرے مولا اونگرے دی زینہ تاکے بڑنے میرے مولا حکل ماریے کوئی ہے جیڑا تسینوں پانی پھلواوے توا جام پانی دا بھار کھ گھیرنائیے جڑا پانی پیر دائی رادہ کی دنے پانی چھو خون میں لگیا ہائیے پیالہ دیوار تے مارا سا توا دیئے بیاس جو لگیا ہائیے پانی کیوں نے بھی پیتا سیدہ دے کئی موسم دے وے چھو میریے بیڑی کے دو کے گزرنے سیدہ دے خون میں دا گواہی دے سی جو مسلم تسا یا حسائل دی کرا میں بشملا کرا میں بشملا کرا میں پیو پترہ دے دو کسانجے پڑھنے مار جی سنجیر پواہ کے دارالہ مارا دی چھاتے گھنائے انہوں شبیر کبزہ تلوار تے مطھر آکے روندہ بیٹھا بی بی آدیے غازی وانج دیکھ میرا بھیرا روندہ کیوں ہے غازی آدھا ہے میں بھی جیندہ ہوا تسی رو سیدہ دے مہدیاں انگلیاں تے درمیان دیکھا منبردی کا سمیں اب پاس مولا نے ڈٹھا ہے تلوار میں آمی چکاڑ کے کوفے دے پاسے بھاج پھی ہے سیدہ دے غازی دیر دے کھو شگین نکسہ میں جانگ نہیں لڑنی والا غازی آدھا ہے وانجن دے میری بھین دا گھار برباد پیا چھین دے سیدہ دے دٹھا کے آئی رو رو کے آدھا پیا آئی پیا ڈھل دے بخت رکی آدھا دے سمجھ اب آس کو آگئی ہے غازی آدھا ہے ویچ دوشہ منا دے چوپا مسلم دی میری دیلتے خنجار یا حسین کی کرا اتھائی ہکویں پڑھنا چاند میں آگ ساتھا جناب دے لیا سو جناب امیر مسلم دی شہادت دے بعد انہا کمینے امی ٹانکی تیئے کلہ نائی جوڑی نالاس او جوانا او کوفیدیاں گلیاں چھ فوج بھج دی و دیئے منبال دی کا سمجھ سیدہ دا جڑا کوفید صدر بازار چائن دو میں بھیرا ایک بید گلیچ بہی باک ستے بھائی ہان ایک کمینہ آدھا ہے مہی او جی جنگ دے واں ایک بھیڑی دا پیار بھول ونجے دوشہ آدھا ہے مہی او جی جنگ دے واں ایک مہ دا پیار بھول ونجے لائیو مہر دی جنازے لائیو کمینے حک لہ دیندے پیار ہان چھوٹے چھلا دے نمہ خوابیت ملیے روکے آدھے امہ دادے رول گے ہائیں پانی دے ممبر دی کا سمجھ جدہ پانی دا نام آئے وڈہ بھیرا نکے بھیرا دے گالے چبہ ہی پاکے روکے آدھا ہے پانی جو مگ دے ماتا ہی مدینے پانی جو مگ دے ماتا ہی مدینے پابید کاتل آگینی کمینے ہائے ہائے پابید کاتل آگینی کمینے ظالم بھجایا گھوڑے دے نہ یا حسین روکسالوی تھے لالو لال روکسالوی تھے لالو لال قیدانی بھیندے رہے دی اید دے کچھ گئے نہ مل سکے جیندے ماں کو رہ دے دے رہے پردادار سید دادا جے اید دھائی جھڑکا دے دے میں تھوگا دھائی کھل دی ہے تے میں جاہا وین دا ہے لال دا سید دادا ہی تو پچھتے سئی ہے میں جاہاں دا نہیں ہے کیوے چولا سید دا میں کو تمہاں پوے دی ہائی سید دا میں کو مال ہے دی ہائی مات میں حسین اچھا میں بچ پر لگ رہا علادار روکے آدنے دس آمان کیوے حکارتی آنے سید دادا نے تمہاں کرے دی ہامیں اماں تے سادے سامنے پہ کے گھر دا سید دادا میں دبیر عباس دیتے کنو ہے شام تے کوفا میں بگد روامیں اجری دے بچ لے مات میں حسین